اسلام علیکم دوستو افغانستان آج ہمیں جیسا نظر آتا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے یہ بلکل بھی ایسا نہیں تھا لگ بگ پندرہ سو بی سی کے ٹائم پر اس کو گندھارہ کے نام سے بلائی جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ اگر آج آپ افغانستان کے کیپٹل کابل سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو گندھار کے نام سے ایک شہر دیکھنے کو ملے گا جو ون آف دا اولڈیسٹ سیٹی مانا جاتا ہے آرکیولوجس نے اس جگہ کی خدائی کرتے وقت کئی سارے پرانے ہتھیار پتھروں پر بنی پینٹنگز اور انسانوں کی کچھ پرانی ہڈیاں ڈھونڈ نکالی ان ہڈیوں کو پیلنٹالوجس نے کاربن ڈیٹنگ سے چیک کرنا شروع کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ کتنی پرانی ہیں کاربن ڈیٹنگ کو کیسے استعمال کیا گیا اس کا جواب میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتاتا ہوں ایک لیونگ آرگینزم انسان یا پھر کوئی جانور جب تک زندہ رہتا ہے وہ اپنے ارد گرد کے ایٹموسفیر سے کاربن کو ایبزارب کرتا رہتا ہے اور مرنے کے بعد کاربن کو ایبزارب کرنا چھوڑ دیتا ہے کاربن 14 ریڈیو ایکٹیو ہونے کی وجہ سے انسان کی باڈی میں ہزاروں سالوں تک ایک ڈیکے بن کر رہ جاتا ہے سائنٹسٹ اس بچی ہوئی کاربن 14 کو میئر کر کے ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں اور جان پاتے ہیں کہ اس پرٹیکلر آرگینزم کو مرے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے اسی ٹیکنیک کو یوز کیا گیا اور پتا چلا کہ افغانستان سے ملی ہڈیاں تقریباً ساٹھ ہزار سال پرانی ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا لو کتنے سالوں پہلے انسان افغانستان کی زمین تک آپ پہنچا ہوگا آپ نے سنا ہوگا افغانستان کو گریو یارڈ آف ایمپائر کا جاتا ہے سلطنتوں کا قبرستان کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ٹائٹل افغانستان کو کیسے ملا آئیے مل کر آج ایک لمبے سفر پر چلتے ہیں اور مل کر جانتے ہیں کہ یہ قبرستان آخر کیسے بن کر کھڑا ہوا یہ کہانی شروع ہوتی ہے تین ہزار تین سو بی سی کے ٹائم پر یعنی کہ بیفور کرائسٹ ایک گریٹ سیویلائزیشن رہا کرتی تھی دا انڈس ویلی سیویلائزیشن یہ اس ٹائم کی موسٹ ایڈوانس سیویلائزیشن مانی جاتی تھی جو مہنجو داڑو اور ہڑپا تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ یہ تو بس دو شہر تھے اس کے علاوہ بھی اس میں کئی سارے شہر آباد تھے جس میں سے دو شہر شورتو گوئی اور مندکاک افغانستان کے اس ایریا کو کور کرتے تھے ہزاروں سال پہلے کنسٹرکشن، سٹی پلاننگ، ایگریکلچر ٹیکنیکس اور ایڈوانس ٹرینج سسٹم یہ لوگ بنا چکے تھے بائی دوئے یہ بات ہو رہی ہے برونز ایج کی مگر نائنٹین ہنڈرڈ بی سی کے آتے ہی یہ سیویلائزیشن دنیا کے نقشے سے مٹ کر رہ گئی کلائمیٹ کا بدل جانا، سرسوطی دریا کا سوک جانا ان کا نوک آؤٹ ثابت ہوا اور گریو یارڈ کی پہلی قبر بن کر تیار ہو گئی یہ کوئی چھوٹی موٹی سٹیٹ نہیں تھی جو ایک دم سے تباہ و برباد ہو کر رہ گئی اگزیمپل کے طور پر سوچو آج کے ٹائم کا دوبئی شہر اتنا ایڈوانس شہر دنیا کے نقشے سے اچانک مٹ جائے سیم ایسا ہی کچھ ہوا تھا اس ٹائم پر بھی لیکن یہ تو بس شروعات تھی آگے آگے دیکھتے جاؤ کیسے اتنی بڑی اور عظیم سلطنتیں افغانستان کے اس ایڈیا کو فتح کرتی ہیں رول کرتی ہیں اور پھر اینڈ پہ تباہی ان کا مقدر بنتی ہیں اس کے بعد وقت آتا ہے سائرس دا گریٹ پرشین امپائر اسٹیبلش کرتا ہے وقت کے ساتھ سائرس اپنی سلطنت کو اور مضبوط بنانے کے لیے اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے ایران، اراک، ترکیہ، ایجپٹ اور سیریا کو فتح کرنے کے بعد اس کا اگلا حدف افغانستان ہوتا ہے سکسیسفولی افغانستان پر بھی پرشین امپائر کا راج آ جاتا ہے اور یہی وجہ بنتی ہے افغانستان میں بھی فارسی کلچر آ پہنچتا ہے مگر یہ گیم بھی کچھ زیادہ ٹائم تک نہیں چل پاتی پرشین امپائر کا بھی ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے فوج کی ہار اور کچھ انٹرنل کنفلکٹس کے ساتھ ساتھ تھری تھرٹی بی سی میں الیکزینڈر دا گریٹ سائرس کے امپائر پر حملہ کرتا ہے اور اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے گریو یارڈ میں ایک اور قبر بن کر تیار ہو جاتی ہے الیکزینڈر دا گریٹ کے رولنگ ٹائم میں افغانستان کے اس ایریا میں کئی ساری جنگیں لڑی گئیں خیبر پاس کو کروس کر کے ان کی آرمی سوات ویلی اور پشاور کے علاقے کو بھی فتح کر لیتی ہے سال 326 بی سی میں بیٹل آف جیلم لڑی جاتی ہے راجپوت راجہ پورس اور الیکزینڈر کے درمیان اس جنگ میں الیکزینڈر کو جیت ملتی ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑے ریجن پر قبضہ کر لیا جاتا ہے جو آج کے دن پاکستان میں بھی شامل ہے یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب گریگ کلچر افغانستان تک آ پہنچتا ہے لیکن ایک بار پھر سے تاریخ دور آئی جاتی ہے الیکزینڈر دا گریٹ کو بھی ڈاؤن فال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ تھی کہ الیکزینڈر ایک بہت بڑے جیوگرافیکل ایریا کو کنٹرول کرتا تھا آف کورس ایڈمنسٹریشن کمپلیکسٹیز تو بننی ہی تھی افغانستان کی رف اور چیلنجنگ لینڈ نے الیکزینڈر کی آرمی کو سروائیو کرنے میں کئی مشکلات دیں ہارش ویدر اور وہاں کے کچھ لوکل قبیلوں نے الیکزینڈر کی فوجوں کو اندر سے بلکل خوکھلا کر کے رکھ دیا اور اسی کے ساتھ ایک بڑا امپائر اس گریویارڈ میں دفن ہو کر رہ گیا الیکزینڈر نے اپنے ساتھیوں کو ایڈوائز کرتے ہوئے کہا تھا اس کے بعد سال 305 بی سی میں انڈین امپائر موریانز جو کہ بودھزم کے فالورز تھے ساؤتھ افغانستان کو انویڈ کرتے ہیں اور قریب 300 سال تک کنٹرول جمعی رکھتے ہیں اور پھر کیا ہونا تھا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے فرسٹ سینچری میں سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک گروپ جو کوشانس کے نام سے جانے جاتے تھے انہوں نے بھی اس پرٹیکولر ٹائم پر رول کیا بیسیکلی یہ مکس کلچر کے لوگ تھے تو افغانستان کو بھی ویسا ہی انفلوینس ملا ان سے ان کے ٹائم میں سلک روڈ کے ذریعے تجارت بھی کی گئی مگر زیادہ ٹائم یہ بھی نہ ٹک سکے تھرڈ سینچری میں ایران کی ایک قدیم سلطنت سسینین امپائر بھی افغانستان کو رول کرتے ہیں کئی سارے خوبصورت محل بنائے جاتے ہیں اس ٹائم پر مگر افسوس ان کا نام بھی مٹ جاتا ہے سیونت سینچری میں عرب اس ریجن کو فتح کرتے ہیں اور اسلام کا پرپل ارائیول ہوتا ہے اس جگہ پر دسویں صدی سے بارویں صدی تک گزنوی اور گھوری کا راج ہوتا ہے آفکورس انہوں نے کئی ساری وکٹریز حاصل کی لیکن افغانستان کے اس قبرستان نے ان کو بھی آباد نہ رہنے دیا اس کے بعد کہانی میں انٹری ہوتی ہے گینگیز خان کی آپ اس کو چنگیز خان بھی کہہ سکتے ہو گینگیز خان نے سال 1221 میں افغانستان کے دو بڑے شہروں حیرات اور بلک پر حملہ کر دیا اور اسی کے چلتے منگول امپائر بھی افغانستان پر قبضہ جمع لیتا ہے منگول نے کافی بروٹل ٹیکٹیس کا استعمال کیا لکھوں کی تعداد میں جینوسائیڈ کیا گیا اور شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا افغانستان کے مین ریجنز کابل، گزنی اور کندھار پر منگول نے قبضہ جمعی رکھا گینگیز خان کے گرینڈ سن ہلاگو خان نے سال 1258 میں بگداد کو فتح کرنے کے بعد اباسی خلافت کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا مگر تیمور لنک منگولز کو بھی ہرا دیتا ہے اور ادھر ادھر کی ریجنل پاورز بھی اس ٹائم پر یونائٹیڈ ہو جاتی ہیں اسی طرح ایک کے بعد ایک سلطنت افغانستان کے ریجن میں آ کر ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس امپائرز کے قبرستان میں وقت کے ساتھ ساتھ قبریں بن کر تیار ہوتی چلی جاتی ہیں مگر یہ کہانی یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی سال سیونٹین فوٹی سیون میں احمد شاہ دورانی کندھار اور کابل کو فتح کر لیتا ہے اور موڈرن ڈے افغانستان کی بنیاد رکھتا ہے یہ خود کو احمد شاہ بابا کے نام سے بلوانا شروع کر دیتا ہے اسی تاریخی حدثے کے بعد افغانستان میں ایک نیا امپائر بن کر کھڑا ہو جاتا ہے دورانی امپائر مگر جب اتنی بڑی سلطنتیں مر مٹ گئیں تو یہ کہاں زندہ رہنے والا تھا نائنٹین سینچری کے ٹائم پر کئی ساری انگلو افغان وارز ہوتی رہی مگر افغانستان کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے گوریلا گروپس ان کا جینا حرام کر کے رکھ دیتے ہیں اور مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے ایسٹ اڈیا کمپنی کو یہاں سے جانا پڑتا ہے لیکن ایک بار پھر سے انگلو افغان وار ایٹین سیمیٹی ایڈ میں لڑی جاتی ہے اور بریٹش افغان کو دوبارہ سے کنٹرول میں لے لیتا ہے افغانی لوگوں نے ہمیشہ اپنی ازادی کے لیے سٹرگل کی ہے کابل میں آخری لڑائی لڑی گئی افغانیوں نے بریٹش کو شکست دے دی اور فائنلی نائنٹین نائنٹین میں افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن گیا لیکن پھر بھی کسی نے ان کو سکون سے نہ جینے دیا سال نائنٹین سیونٹی نائن میں سوویٹس نے بھی افغانستان کی طرف قدم بڑھایا اس ٹائم پر یو ایسے اور سوویٹ کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی کولڈ وار کی بیگراؤنڈ سٹوری آپ میری اس ویڈیو سے سمجھ سکتے ہیں میں نے لنک نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے سوویٹ لوگ افغانستان میں بھی کمیونیزم کو لانا چاہتے تھے اس کی وجہ سے سیویل وار چلتی رہی لیکن کچھ ہی سالوں میں سوویٹ پوجیں واپس چلی جاتی ہیں بائی دوئے یہی وہ ٹائم تھا جب افغان ریفیوجی پاکستان کی طرف مائیگریشن کرتے ہیں اپنی اور اپنی فیملیز کو پروٹیکشن دینے کے لیے پاکستان میں رہنے لگتے ہیں ویسے تو وہ لوگ سوویٹ اور سیویل وار سے بچنے کے لیے پاکستان آئے تھے اور سوچا تھا کہ یہ ختم ہوتے ہی واپس چلے جائیں گے مگر نائنٹین نائنٹی فور میں تالیبان کی فارمیشن ہوتی ہے ملہ عمر جو کہ تالیبان کا لیڈر ہوتا ہے کچھ اسلامک سکولرز اور کئی سارے مجاہدین کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور افغانستان کو اسلامک رولز کے مطابق چلانے کا منصوبہ بناتا ہے افغانستان کے شہر بمیان میں بدہ کے کچھ سٹیچو ہوا کرتے تھے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے تالیبان ان سٹیچوز کو تڑوا دیتے ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت بڑا کریٹیسیزم تالیبان کو فیس کرنا پڑتا ہے ویسے تالیبان کا اپنا ہی ایک الگ چپٹر ہے فیوچر میں کسی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کریں گے خیر سال دوزار ایک میں نائن لیون جیسی اٹیکس دیکھنے کو ملتے ہیں جس کے بعد یونائٹیڈ سٹیٹس تالیبان اور القاعدہ کے خلاف ملٹری ایکشن سٹارٹ کر دیتا ہے اس ایکشن کے بعد تالیبان کی پاور کمزور ہو جاتی ہے اور ان کی گورنمنٹ گر جاتی ہے اس کے بعد نیٹو اس علاقے کو کنٹرول کرتی رہی اس ٹائم پیریڈ میں افغان نیشنل سیکیورٹی فورس یعنی کہ ای این ایس ایف یہ بھی افغانستان میں سٹیبلٹی کو بنانے کے لیے کام کرتی رہی اور اگست دوزار اکیس میں تالیبان ایک بار پھر سے اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں بہت سے علاقوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کئی سارے سیویلینز کیمپس میں شفٹ ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ٹیروریسٹ سمجھنا شروع کر دیتی ہے جس میں کافی حد تک ان کی اپنی ہی گلتی ہے افغانستان میں لوگ آنے کے لیے روٹی اور رہنے کے لیے گھر کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں حال ہی میں پاکستان گورنمنٹ نے انہی افغان ریفیوجیز کو واپس افغانستان جانے کا آرڈر دیا ہے قریب سترہ لاکھ لوگ جو پاکستان کی گلیوں میں پھل سبزی بیچا کرتے تھے کورا کرکٹ اٹھایا کرتے تھے آہستہ آہستہ دنبہ دن وہ لوگ غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں ہاں تو دوستو یہ تھی افغانستان کی عظیم تاریخ کتنی ساری پاورز آئیں جنہوں نے اس پوری جگہ پہ حکومت کی لیکن ایک کے بعد ایک ساری تباہو برباد ہو کر چلی گئیں یہی وجہ ہے کہ اس کو گریو یارڈ آف ایمپائر کہا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ افغانستان کی سٹریٹیجک جیوگرافک لوکیشن ہے پہاڑوں کے بیچ میں کھیبر پاس ہی وہ راستہ ہے جو ساؤتھ ایشیا کو سینٹرل ایشیا سے ملاتا ہے گزرے ہوئے وقتوں میں بھی اسی رستے سے فوجیں آیا جایا کرتی تھی اور یہی رستہ یوز ہوتا تھا ٹریڈنگ کے لیے بھی اس سے بھی بڑھ کر افغانی لوگوں میں اپنی ازادی کو لے کر یہ جو سپیرٹ یہ جذبہ مجود ہے یہ کسی اور ایمپائر کو زیادہ دیر یہاں ٹکنے نہیں دیتا مگر ایک بات تو ماننی پڑے گی افغانیوں نے کبھی ہار نہیں مانی ہمیشہ گوریلا گروپس کی صورت میں اپنے ایریا کو ڈیفینڈ کیا ہے کیسی لگی یہ کہانی اور اگر آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو سبسکرائب تو بنتا ہے اور اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا مجھے یہ بنانا بہت اچھا لگے گا ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ